رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مشمان نہایت رہے والا ہے تو پیارے بچوں ہم وربز کر رہے ہیں ورب is a word that shows action وہ lust جس سے عمل ظاہر ہو تو آج ہم کریں گے run run کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا run means بھاگنا اسی طرح jump jump is کودنا جب آپ اوپر اٹھتے ہو تو آپ کی دونوں ٹانگیں اوپر آ جاتی ہیں اور sit بیٹھنا آپ کھڑے ہو کے جب چیئر پہ بیٹھتے ہو جس کو کہتے ہیں sit اور stand کھڑا ہونا تو یہ جو بھاگنا کودنا sit or stand ہے تو ہر بچے کو exercise کرنی چاہیے exercise means run and play for 60 minutes everyday 60 minutes ہر روز if you move your feet and get out of your seat آپ کو صرف اپنے پاؤں اور ہاتھ لانے ہیں یہ dumbbells ہیں if you want to grow strong then here is the way اگر آپ اپنے آپ کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو exercise اس کا رستہ ہے stretch اپنے دونوں بازو اوپر اٹھا لیں stretch کریں اور پھر اپنی باڈی کو دائیں بائیں اور بازو پورے کھول کے یہ آپ کی stretching exercise ہے اس کے علاوہ then exercise exercise ایک skipping rope چاہیے جس سے آپ exercise کر سکتے ہیں اور اس exercise کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کی school میں آپ کو focus کرنے میں اپنے grade لینے میں آسانی ہوتی ہے exercise جو ہے وہ آپ کی بیماریوں کے خلاف قوت ہے مدافق کو زیادہ کرتی ہے اور exercise سے بچے active رہتے ہیں اور ان میں overweight وزن زیادہ ہونے کے مسئلے کو حال کرتی ہے اس سے نیل بہتر آتی ہے اور diabetes کو اردو میں زیابیتس کہتے ہیں اس سے بھی exercise بچاتی ہے زیابیتس کی تباہ کاریاں فالج ہو سکتا ہے موتیا ہو سکتا ہے دل کا دورہ پڑ سکتا ہے گردے ناکارا ہو سکتے ہیں اور اس میں زخم بھرتے نہیں ہیں رستے رہتے ہیں تو اگر آپ کو پیاس زیادہ لگتی ہے آپ کو بار بار toilet use کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ ہر وقت تھکن محسوس کرتے ہیں یا آپ کھانا صحیح کھانے کے باوجود آپ کا وزن کم ہوتا جاتا ہے تو آپ کا اپنا بلڈ ٹیسٹ کرانا چاہیے کہ یہ زیابیتس کی علامات ہیں پھر ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی فالج بھی کرتا ہے بنائی کو بھی متاثر ہوتی ہے سانس پھولتا ہے گردے ناکارا ہو جاتے ہیں پونس اوچ جاتے ہیں اور دل کا دورہ بھی پڑتا ہے ہائی بلڈ پریشر میں بھی دھندلی بسالت نقصیر کا پھوٹنا بے ترتیب دل کی دھڑکن پھولاوہ پیٹ تھکاوٹ پونگ کی سوجن سانس لینے میں مشکل چاتی میں درد اس طرح چکرانا تو پیارے بچوں یہ ایکسرسائز کرنے سے آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے اور آپ کی کارکردگی سکول میں بھی بہتر ہو سکتی ہے تو ایکسرسائز کرنے سے آنک کی بسارت تیز ہوتی ہے تو اب آپ کو ایکسرسائز کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ایٹیچوڈ یا رویہ تبدیل کرنا وہ کیسے ہر کام بندہ کر سکتا ہے اگر وہ آپ سوچ لے کہ آئی کین میں کر سکتا ہوں تو آپ جو ہیں وہ ایکسرسائز کرنے کے لیے ایک تو آپ کو انٹینشن چاہیے پلان بنائیں پھر آپ پانی زیادہ پیئیں متوازن غذا کھائیں اور پوزیٹیو ایٹیچوڈ رکھیں اچھی بات سنیں جوگرز پینے کپڑے ایسے کریں جس سے آپ وردش پیہ سکیں اور مستقبل کے فائدے پر نظر رکھیں جیسے ایک مکنہ تیس ہوتا ہے جو کھینچتا ہے اسی طرح آپ کی پوزیٹیو سوچ جو ہے وہ آپ کو آگے کی طرف فیوچر ملے جاتی ہے اگر آپ کی فٹ باڈی ہوگی تو آپ کا برین بھی فٹ ہوگا تو ریسرچ جو ہے وہ بتاتی ہے کہ بیسیوں فائدے ہیں ایکسرسائز کرنے کے مثلا اس میں ایسے کیمیابی مادے بنتے ہیں دماغ میں جو کھولیوں کی پربرش کرتے ہیں یار جکھنی کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ زیادہ دیر تک توجہ ملکوز کر سکتے ہو فیصلہ کرنے کی محارف بڑھتی ہے آساب اور کھولی یہ نئے جنم لیتے ہیں اور ایک وقت میں کئی کام سارا انجام دے سکتے ہیں اور آپ کو یعنی یہ ساری چیزیں دماغ میں ایکسرسائز کرنے سے کیمیابی مادے بنتے ہیں جو آپ کے یہ سارے کام کرنے میں آپ کے معاون ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں ایکسرسائز کرنے سے آپ کو ڈپریشن نہیں ہوتا کیونکہ آپ کا موڈز اچھا رہتا ہے آپ کو دل کی بیماریاں سے بچاتے ہیں نید بہتر ہوتی ہے کیونکہ جتنے بھی لوگ ہیں اور دماغ کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو ڈپریشن ہوتا ہے جو نیگیٹیو تھوٹس میں چلے جاتے ہیں ان کو رات کی نین نہیں آتی اور پھر دن کو تھکن اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایکسرسائز جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کا موڈ بہتر ہو جاتا ہے تو یہ سمری ہے کہ ہم کیوں ایکسرسائز کریں تو قوت برداشت بڑھتی ہے نیند بہتر آتی ہے اپنا بہتر محسوس ہوتا ہے چربی بھی گلتی ہے سوچ تیز ہوتی ہے دل مضبوط ہوتا ہے پریشانی کام ہوتی ہے امید ہے آپ کو آپ دوڑیں گے بھاگیں گے کھیلیں گے اور اپنے آپ کو صحت ماند رکھیں گے